اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد رفیق رانہ رفی فارم فیصلہ واسے آج میں آپ کو اپنے فارم میں لگی ہوئی سرسوں کی فصل دکھاؤں گا سرسوں کی فصل دکھانے کا مین مقصد یہ ہے میں پہلے بھی اپنے انٹروڈکشنز میں اور دوسری ساری انفرمیٹر ویڈیوز میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ میں مکمل آرگینک کے اوپر کام کر رہا ہوں میں اپنی فصلوں میں کسی قسم کی بھی کوئی کیمیائی خاد استعمال نہیں کرتا اور میں اپنی فصلوں کے اوپر کوئی بھی سپریے نہیں کرتا آج میں آپ کو سرسوں کی فصل اپنی دکھاتا ہوں اس کا دانہ اس کی پروڈکشن تو بعد میں جب آئے گی وہ ڈسکس کر لیں گے اور یہ اس کے ساتھ میری گندم کی فصل ہے اس طرف بھی ہے وہ آگے بھی ساری لگی ہوئی ہے اس کی بھی میں کسی وقت آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا کیونکہ یہ بھی بلکل ہر طرح کی کیمیکل سے پاک ہے ہر طرح کی کیمیائی خاد سے یہ پاک ہے میں صرف اپنی زمینوں میں گوبر کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس جانور کافی ہیں میرے پاس گوبر وافر مقدار میں ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہے کہ میں بلکل جب ہم کسی قسم کی کوئی بھی کیمیائی خاد اپنی فصلوں میں استعمال نہیں کرتے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فصلیں جو ہیں وہ بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں فصلوں کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی وائرس کا اٹیک نہیں ہوتا کسی قسم کا بھی کوئی اور حملہ نہیں ہوتا مگل کے یہاں تاکہ کوئی سونڈی وغیرہ بھی اٹیک نہیں کرتی میں آہستہ آہستہ اپنی فصلوں کو یہ ادھر لے کے آیا ہوں کیونکہ پہلے روایتی طریقے سے سارے کام ہوا کرتے تھے کیمیائی خادیں ڈلتی تھی جو جس طرح روٹین ہے کہ بوائی کے وقت ایک ڈی اے پی ڈالیں پھر اس کے بعد پچھ عرصے کے بعد پھر ڈالیں پھر یوریا دیں تو وہ پھر ایک دم میں نے ان کو ختم نہیں کیا یہ تقریبا میں نے اس پروسس کو یہ میرا دوسرا سال ہے پچھلے سال میں نے کم مقدار میں کی تھی اس دفعہ میں نے اس کو بلکل نل کر دیا جی میں کیمرے میں سے کہوں گا کہ آپ اس طرف دکھائیں مجھے یہ میری سرسوں کی فصل کو فوکس کریں کیونکہ آج ہم یہ گندم کی فصل کے اوپر بات نہیں کر رہے آپ یہ جی کیمرے کو آپ آگے لے آئیں یہ ذرا ساری پھلیاں قریب سے دکھائیں ان کو کہ اس کی کس طرح ہے یہ ایک تو اس کے ساتھ ہماری سیونگ بھی آ جاتی ہے یہ ساری یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پھلی کتنی موٹی موٹی ہے ان میں دانہ اس وقت پورا بھر گیا ہے اور ابھی یہ ہار ویسٹنگ کو نہیں پہنچی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو جب یہ تقریباً اس کے نیچے سے دانے خوشک ہونے لگ جائیں گے اور یہ اوپر سے کچھ حرے ہوں گے تو ہم اس کو جو ہے کٹوا لیں گے کٹوا کے ایک دو دن کھیت میں رہے گی پھر اس کو ہم تھریشر کر لیں گے جی یہ نظر آ رہے ہیں یہ پھلی کے دانے کیمرہ آگے لے آؤ یہ دیکھو ان کو فوکس کرو جی یہ دیکھیں جی یہ ہے تو میری اپنے ویور سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی زمینوں کو آہستہ آہستہ ان کیمیکل سے جان چھڑوائیں ان کیمیائی خادوں سے جان چھڑوائیں ایک تو یہ جو ہمارے استعمال کرنے کی وجہ سے آئے روز ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس میں فرق آ جائے گا اور ہمارا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص نے پوری خادیں استعمال کی ہیں اس سے میری کوئی فصل کم ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ پروسس ایک دم نہیں ہوتا اس کو آہستہ آہستہ کرنا پڑتا ہے آپ ایک دو سال میں اس کو کر لیں پہلے سال آپ جب کریں گے تھوڑی سی کم ڈال لیں آدھی خاد ڈال لیں اس کے اگلے سال آپ بالکل اس کو کم کر دیں جی تو میں آپ کو اپنی ساری فصل کے آگے گھوم کے آپ کو دکھاؤں گا یہ ایک ایمرے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ساری اس وقت یہ پوری جو ہے یہ کھیت ہے اور یہ ماشاءاللہ اس کے اندر کافی دانہ جو ہے یہ جاندار ہے اور یہ بڑا مضبوط ہے اس کو کسی قسم کی بھی کوئی ہم نے سپری نہیں کی اور کسی قسم کی بھی کوئی اس میں خاد نہیں ڈالی صرف ہم اس میں گوبر کی خاد استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی مختلف پروسس میں کر لیتے ہیں بعض کاتھ ہم اندر طلاب کے اندر ڈلیوٹ کر کے اس کو ڈال لیتے ہیں وہ آ جاتی ہے نہیں تو ویسے سال کے بعد ویسے بھی چھ مینے کے بعد جب یہ فصل ختم ہوگی ہم پھر اس میں ڈال لیں گے تو یہ پروسس ہے ویورز کو یہی دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور جو میرا ایکسپیرینس کامیاب ہوتا ہے وہ میں بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ بھی اپنی کاسٹ کو کم کر سکیں اور اچھی فصل لے سکیں یہ فصل کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم نہیں ہے انشاءاللہ میں جب اس کو ہارویسٹ کروں گا تو اس وقت بھی میں اس کی پوری کونٹیٹی میرے اس خیت میں سے کتنی نکلی ہے ایوریج کیونکہ یہ اس خیت میں سے یہ سڑک بھی نکلی ہوئی ہے اور اس خیت کے اس طرف سے سڑک بھی نکلی ہوئی ہے یہ پورا ایکڑ بھی نہیں ہے ایکڑ سے کم ہے اور انشاءاللہ میں پھر اس کی پوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی آپ آگے لاکے سارا ویو ایک دفعہ دکھا دیں اس طرف یہ سارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کافی موٹی پھلیاں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری آگے آگے ساری ماشاءاللہ اور پورا آگے سے دکھا دیں جس جگہ میں پہلے انٹر ہوا تھا وہاں سے تھوڑی سی انٹر ہوا جا رہا تھا یہاں تو بلکل ہی یہ جو ہے بلکل بہت زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں سنگنی ہے کافی گنجان ہے ٹھیک آپ آگے لے ہیں اس کو آگے دیکھیں اس کو سارا تو یہ میرا کھیت ہے سرسوں کی فصل کا انشاءاللہ میں آپ کو اپنی جو گندم کی فصل ہے گندم کی فصل میں میں نے کسی قسم کی کوئی کیمیای خاد استعمال نہیں کی میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جی جی ہو گیا جی سارا کیت جی جی تو ویورز ٹھیک ہے آپ کو میرا یہ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور میرے اس ایکسپیرینس کو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ